موسیقی 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 سٹوڈیو میں اور وارم ویلکم کروں گی رشید گوڈل صاحب کسی تعرف کے محتاج نہیں پی ٹی آئی کے عام رانوما بھی ہیں صدیق الفاروق ہمیں جوائن کریں گے نون لیگ سے آپ کا تعلق ہے وارٹر کریسز پر ہم بات کریں گے ایکسپرٹ ہوں گے ہم آج ساتھ شاہد شاہ صاحب بہت شکریہ آپ تمام لوگوں کا رشید گوڈل صاحب سب سے پہلے جو میں نے بات کی کہ یہ جو ٹائمنگز ہے اس ٹائمنگ کو آپ کس طرح دیکھ ٹائمنگ کا مسئلہ یہ نہیں کہ کوئی کل رات کو تے ہوا اور آر شام کو آگایا ایسا نہیں ہوتا لیکن یہ سٹاپ کے طور پہ لیا جا رہے ہیں نا امریکی وزیر خارجہ کا ہمیشہ کوئی آج کا نہیں آیا ہے کوئی یہ بات آج کی نہیں ہے جب پرو پریزیڈن بھی آئے تھے تو چند گھنٹوں کے لیے آئے تھے نا یا وزیر خارجہ آئے تھے چند گھنٹوں کے لیے آئے تھے تو آج کی نہیں بات نہیں ہے لیکن ہمیں یہ ڈیمانڈ رکھنی چاہیے آئے تھے نیکس وزیٹ پہ کہ پہلے انڈیا کا دورہ کر کے آ اور پھر پاکستان آؤ کیونکہ ہم جو بات کرتے ہیں انڈیا پتہ نہیں اپنے ایجنڈے پہ کیا لے کے جاتا کیا لے کے نہیں جاتا لیکن شروع تھے حکومت کی اور پچھلے دور حکومت کی طرح نہیں ہے فورن منسٹر ہمارے پاس اچھا جواب دے رہے ہیں پاکستان پہلے کی بات کر رہے ہیں چائنا ہو امریکہ ہو برٹین ہو نیٹو ہو ہمیں سب سے دوستی رکھنی ہے ہم نے سب سے تعلق اچھے رکھنے اور سب سے تعلق اچھے رکھنے کا طریقہ یہ کہ نگوشیٹ کیا جائے دو مور کی جو بات ہوتی ہے تو یس دو مور کریں گے ہم پیس کے لیے دو مور نہیں کریں گے وار کے لیے یہاں میرا آپ سے ایک اختلاف ہے میرا کیا بلکہ جو پریس کانفرنس ہوئی تھی وزیر خارجہ صاحب نے جب کی تھی انہوں نے کہا تھا کہ جو فنڈنگز انہوں نے روکی ایکولیشن سپورٹ فنڈ کی وہ تو ہماری اپنے پیسے جو ہم نے وار این ٹیرر پہ جو مہایدہ کیا ہے اور ہم نے اتنا مالی نقصان کیا ہے وہ تو واجب اللہ دائیں تو پھر شاہ محمود قریشی نے اس دن کیوں یہ بات نہیں کی جب وہ دو مور کا مطالبہ کر رہے تھے اتنی کرٹیسی دکھانے کی کیا ضرورت ہے آپ کے پاس اور بھی بہت سارے پلانڈ ہیں آپ ٹیکس ہی دیا جاتا ہے وہ ساری حکومتیں کرتے ہیں دنیا کی ساری حکومتیں کرتے ہیں یہ کوئی نئی حکومت نہیں دوسری بات پاکستان کا ایمیش بہتر کرنا ہے ہمیں ہماری جو خرابیہ ہمیں دور کرنی ہے لیکن اس کے لئے کسی کے ڈکٹیشن نہیں چاہیے بلکہ لیکن ہمیں پیس کی طرف جانا ہے وارڈ سے ہٹنا ہے کیونکہ پیس کی طرف جائیں گے تو ملک میں سکون ہوگا پر کپٹا انکم بڑھے گی ہماری سرحدیں محفوظ رہیں گی ہمارے دنیا سے تعلقات بہتر رہیں گے ہمارا چین ہمارا دوست ہے تو امریکہ ہمارا دشمن نہیں ہے وہ بھی ہمارا دوست ہے انگلینڈ ہمارا دوست ہے لیکن دوست کس قیمت پہ وہ قیمت دیکھ نہیں کہ پاکستان کو کوئی نقصان پہنچتا ہے تو ہمیں اسی دوستی کسی کی بھی نہیں چاہیے اور دنیا کے تعلقات دوستیوں پہ پاکستان کے امریکہ اپنے اپنے ملک کی پرائیٹیز پہ ہوتے ہیں تو ہماری ملک کی پرائیٹی کے حساب سے ہمارے سارے دوست ہیں ہمیں ساری دنیا کو ساتھ لے کے چلنا ہے ہمیں سارے فورم یوز کرنے ہیں پاکستان کا امیج بہتر کرنا ہے چاہے آپ وہ میں ہوں گورنمنٹ ہو یا کوئی اور ہو چلے صدیق الفاروق صاحب ہمارے ساتھ ہیں ٹیلی فون لائن پر صدیق الفاروق صاحب بہت چکے آپ کا آواز آ رہی صدیق الفاروق صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے اچھا ان سے ہم دوبارہ رابطہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں چلے یہ تو ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ خارجہ پولیسی پاکستان کے لیے نہایت آہاں میں ہم نے تو اس لیے بات کی تھی کہ اس وقت اب ہمیں اپنی ڈائریکشن اپنی سندھ کا تائین کرنا بہت ضروری ہے اسپیشلی خارجہ پولیسی کے حوالے سے اب آگے ہمارے جیپان کے عالی وفود آنے والے ہیں ترکی کے آنے والے ہیں اور بھی ممالک کے آنے والے ہیں اب پاکستان کو آپشنز اپنے کھلے رکھنے چاہیے اور پہلے سے ہی یہ کر لینا چاہیے تھا اب ذرا میں دوسری چیز پر آ جاتی ہوں یہ جو وارٹر کرائسیس کا ایشیو چل رہا ہے بہرحال بہت اچھی بات ہے لیکن کیا یہ جو کیونکہ ہمارے پاس ایکسپرٹ بھی ہوں گے ساتھ میں آپ اس کو کس طرح دیکھ رہے ہیں کہ ڈیمز کے لیے جو پاکستان کی کونٹریبیوشن ہے اور آج آرمی چیف صاحب نے بھی ایک ارب سے زائد کا عطیہ دے دیا بڑا اچھی بات ہے اور ہم سب کو مل کے لیے مل کر پاکستان کو بوران سے نکالنا چاہیے لیکن کیا کوئی میکنزم بنایا گیا یا صرف ابھی پیسوں کا ہی مسئلہ ہے نہیں جی اس کا بلوپرنٹ بنا ہوا ہے ڈیم کا بہت عرصے سے کام ہو رہا ہے اور بہت عرصے سے تختیاں لگی ہیں اس میں اب عمل درامت اب ہوگا پاکستان میں سال بھر میں ہم سیونٹی بلین ڈالر کا پانی ضائع کرتے ہیں کس شکل میں پانی جاتا ہے سمندر میں چلا جاتا ہے اس سے بجلی پیدا ہو سکتی ہے اس سے زراعت ہو سکتی ہے اس سے لوگوں کے گھروں میں پانی جا سکتا ہے سیونٹی بلین ڈالر کا پانی ہم ضائع کرتے ہیں تو ہمیں کتنے چاہیے اس کے لیے نو بلین ڈالر چاہیے ہمیں تو ہم اس پانی کو ریزر کر کے چھوٹے جوڑے ڈیم اور بنا کے چائنہ کے موڈل پہ جا کے ایک دو بڑے ڈیم بنائیں اور پچاس سو چھوٹے ڈیم بنائیں صدیق الفاروق صاحب نے ہمیں جوائن کر لیے صدیق الفاروق صاحب یہ جو وزراء خارجہ کے ملاقات ہوئی ہے پہلے امریکی اور چین یہ بہت اہم ایک ملاقات تھی اس ملاقات کی اہمیت آپ کی پارٹی کے نظر میں کیا اور یہ جو ملاقات ہوئی ہے اس پر آپ لوگ کا کیا موقف ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم دونوں بہت بڑے ملک ہیں ایک ہمارا انتہائی قریبی پروسٹ اور ہماری اکتسادی ترکھی کا اور سٹریٹیجک پارٹنر ہے دوسرے سے وہ بھی ملک کی بہت دنیا کی بڑی طاقت ہے ہمارے بڑے بیرینہ تعلقات ہیں لیکن آج کل ٹینشن چل رہی ہے پہرحال جو چار گھنٹے پانچ گھنٹے کی وزٹ رہی ہے اپنا امریکی وزیر خارجہ کی یہاں تو ہمیں حکومت نے کچھ نہیں بتایا لیکن انڈیا میں جا کے جو پریس کانفرس دونوں کی مشترکہ اور سٹریٹ میں جاری ہوئی ہے اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے موجودہ حکومت کی طرف سے پیش کیا کہ کوئی مطالبہ نہیں مانا جو تین سو ملین ڈالر کی امداد انہوں نے روک لی ہے وہ بہار نہیں کی اور بھوم اور بہت زوردار طریقے سے کیونکہ وہاں تو انہوں نے تنظیموں کے نام دیئے ہیں کہ ان ان تنظیموں پاک وابندی لگائے اور پاکستان اپنی سرزمین اس تحشت گردی کے لیے استعمال نہ ہونے جو غیرہ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ دورہ پاکستان کے لیے زیادہ مفید نہیں سانکر کر کے مفید کیا نقصان دے ہی تھا آگے دیکھتے ہیں رہ پہ چینی وزیر خارجہ کا اوری طور پر تین دن کا زارہ بہت افسوس ہوا ہے بہت افسوس ہوا ہے صدیق صاحب یہ جو ملاقات ہوئی ہے مائک پومپیو کی مائک پومپیو کی اور نرندرہ کی جو ملاقات بھارت میں ہوئی ہے اس میں بین اولاقوامی مہارین بڑی دلچسپی لے رہے بڑے ایمپورٹنٹ کانٹریکٹ سائن کیے گئے سیکیورٹی ایگریمنٹ ہوئے کمیونکیشن کمپیوڈلی بھی بات ہوئی ہے لائسنس ایکس پرٹیز پہ بات ہوئی ہے تجارت کے حوالے سے بات ہوئی ہے اب اس میں پاکستان میں رہ کے وہ صرف ایک تھریٹ دے کے چلے جاتے ہیں جی ہم سیٹسفائٹ نہیں ہے آپ اور دہشت گردی کے لیے کام کریں کیا وجہ یہ ہمارا وہ وقیو میں نا چار گزشتہ پچھلے چار سالوں کا جو آج دیکھیں پلک جھپکتے کوئی چیز چھیک نہیں ہو سکتی ہے یہ وہ وقیو میں جس کا فائدہ آج پھر امریکی وزیر خارجہ نے اٹھایا بھارت نے اتنے عرصے بیٹھ کے لابنگ کی ہے ہم نے اپنے خارجہ پالیسی کو بلکل بیار و مددگار چھوڑا ہوا تھا ہماری خارجہ پالیسی حقیقت کی اور امانداری کی بات یہ ہے کہ سیاستدانوں کے اور دفتر خارجہ کے اختیار میں نہیں ہے جس کی وجہ سے یہ ساری اترابیاں فیضہ ہوتی ہیں اور ہمارے ہاں جو نائنٹین سیمنٹی نائن سے جس طرح سے ہمارے ہاں پہلے بارہ سال کی آہ جو ہے وہ آمیریت رہی ہے پھر نو سال کی آمیریت پر بھی محرفت اس میں بہت بربادیاں ہوئی ہیں اس ریجن کے حوالے سے اور پاکستان کے مفادات کے حوالے سے رشید گوڑل صاحب بھی میرے ساتھ موجود ہیں وہ بھی کچھ اپنا اس میں کچھ اپنا پارٹیسپیٹ کرنا چاہ رہے جی رشید صاحب صدیق بھائی السلام علیکم جی علیکم السلام پانچ سال حکومت بھی تو آپ کے پاس رہی تھی اس کو کہاں بھول جاتے ہیں پانچ سال سے پہلے میں سوال پوچھ رہو نا میں ناراض نہیں ہوئے گا اچھے آدمی ہیں بھلے مانن سے پانچ سال حکومت بھی تو آپ کے پاس تھی وزیر خرجہ تھا آپ کے پاس کیا پالیسیز تھی ہیں آپ کے پاس کیا وہ امریکہ جا کے پرائم میرسٹر پاکستان چھوٹی چٹ لے کے بات کرتے تھے کیا وہ زیب دیتی تھی ہاں ہاں پالیسیز ہمارے پاس ہمیں بات کروں گا آپ بات کریں کیا وہ جواب دیں گے آپ اپنی بات کمپلیٹ کرنا ہے تو میں ہی کہتا ہوں کہ ہمیں سب کو ساتھ مل کے پاکستان کے مفاد کے لیے چاہے پوزیشن ہو چاہے حکومت ہو ہمیں بہتری کے لیے ہمیں سلوشن ڈوننا چاہیے اور ہمیں آگے بڑھنا چاہیے پچھلی بات ہے میں آپ کو اس لیے یاد رہت کہ آپ نے کہا کہ کچھ نہیں تھا ستر سال سے وہ عامریت تھی میں کہتا ہوں ہمیں سب کو مل کے صرف پاکستان کو سوچ رہا ہے نا یہ ملک ہے تو ہماری عزت ہے یہ ملک نہیں ہے اس میں کچھ تخلیف ہوتی ہے ہم سب کی عزت خراب ہوتی ہے تو میں تو آپ سے بھی دعویٰ دیتا ہوں کہ آئیں ملک کے بہتری کے لیے کوئی سلوشن نکالیں کوئی فارمول لے دیں بیٹھ کے بعد وہ تو کہہ رہے ہیں نا وہ گلہ اپنا دے رہے صدیق صاحب آپ لوگ سے کوئی مشاورت کی گئی تھی سبالے سے دیکھیں جی میں نے جو بات کی ہے میں نام سن نیچہ کا درمیان میں رشید گوڑیل صاحب ہے آجا گوڑیل صاحب رشید گوڑیل صاحب کے پورا اترام میں نے جو بات کی ہے شاید رشید گوڑیل صاحب نے اس طرف توجہ نہیں کی میں نے جو بات کی ہے وہ کچھ اور ہے رہ گئی شاید کال تھوڑی گر کے بعد گراب ہو جائے میں ایسے ایریے سے گزر رہا ہوں میں یہ ارز کروں گا کہ ہماری پالیسی تھی کہ ہم نے پچپن ملکوں کو اکتھا کیا روس چین کو قریب کیا ترکی کو قریب کیا پورے پچپن ملک پاکستان جو ہے شنگھائی تامن تنظیم کا رکن بنا اور ہم نے سی پیٹ شروع کیا جس سے اس علاقے کی اس ریجن کا پورا جس سلسلہ ہے تبدیل ہوا تو یہ ہماری خارجہ پالیسی تھی لیکن پھر بھی میں کہتا ہوں کہ خارجہ پالیسی مکمل طور پر سیاستدانوں اور دفتر خارجہ کے اختیار میں ہونی چاہیے پارلی مہتفہ اہم باتیں آپ بتائیں کس کے اختیار میں ہے لیکن صدیق صاحب نواز شریف صاحب جب وزیر آزم تھے جب وہ اقوام متحدہ کے وہ وزیر خارجہ سے وہ وزیر خارجہ میں یہی بات کر رہی ہم نے کیوں اپنے پاکستان کے موقع کو اپنے پاکستان کے کیس کو اس طرح بہتر پریزنٹ نہیں کیا کنونس نہیں کر سکے ہم سفارتی تعلقات ہمارے اچھے نہیں رہ سکے تو یہ بہت ساری چیز ہیں یہ بہت سارے لوپولز ہیں جس کے وجہ سے آج وہ آتے ہیں ہمیں آنکھیں دکھا کے چلے جاتے ہیں امریکہ کبھی جناد علی ایک پالیسی لاتا ہے کبھی پوسری پالیسی لاتا ہے ہر موقع پہ ہمارے بازو بھی مرودتا ہے پاکستان اس کا سلیف کی مرودتا ہے یہی تو بات ہے کہ اس کو پتہیں کہ پاکستان اس کی مجبوری ہے ہم اس کی مجبوری ہے نہیں میں اختلاف کرتا آپ سے اس بات پاکستان کسی کی مجبوری نہیں ہے کسی کی مجبوری نہیں ہے نواز شریف میں سی ٹیٹ کر کے دوسری طاقتوں کو یہاں وہ لائے خطے میں اور امریکہ کی غلامی سے نکالا ہم اچھے دوسری صاحب نکل گئے ہیں بیس لیچہ درہتے ہیں اور اگر موجودہ حکومت بھی ہم سے مدد چاہے گی ہمارے ساتھ مشاورت کرے گی تو ہم ضرور مشورہ دیں گے فگر آپ کا صدیق صاحب معذرت کے ساتھ آپ صحیح کہہ رہے ہوں گے مگر یا تو میں میری کچھ اقل اقلے کل کہوں گے کہ مجھے سمجھ میں نہیں آئی یہ بات مطلب ہم نے کیا کیا ایسی پالیسیز بنائی اس تمام عرصے میں ہم نے کون سی ڈائریکشن اپنی خارجہ پالیسی میں صحیح رکھی ہم نے اپنا کیس جا کے وہ بین الاقوامی جو سفارتی تعلقات ہیں ان کے سامنے پریزنٹ کیا ہم نے کب ان کو بتایا کہ ہمارا اتنا نقصان ہو چکا ہے ساٹھ ہزار ہمارے لوگ مر چکے ہیں میں ڈیڑھ خرب کا مالی نقصان ہو چکا ہے اور آج بھی امریکہ آتا ہے اور ہمیں آنکھے دکھا کے چلا جاتا ہے اور جا کے بھارت کے ساتھ سارے مہاہدے کر کے آ جاتا ہے میں کچھ جواب پسکتا ہوں دنیا کا کوئی فورم بھی ہم سے ساتھ بتایا ہو کہ ہمارا اتنا نقصان ہوا ہے درمیان میں کچھ لوگ وہ کانگریسمن مانتے بھی ہیں ٹھیک ہے آپ ہمارے ساتھی موجود رہی گا رشید صاحب آپ اس پہ کیا کومنٹ کریں گے دیکھیں میں ایک بات کرتا ہوں میں کسی پہ انسام تراشی نہیں کر رہا کلبرشن یادیو کا موقف تھا اس کا کیس تھا اس میں گورنمنٹ کہاں کھڑی تھی کشمیر کا معاملہ تھا اس میں کہاں کھڑی تھی پاکستان میں جادی تنظیموں کا معاملہ تھا حکومت کہاں کھڑی تھی اب لفظ نکلتے نہ ہو اور اتنی چھوٹی پرچی لے کے جیب سے سنیں میں بات پاکستان کا جو اس وقت جیغرافی حدود ہے دنیا ہماری موتاج ہوگی اگر ہم صحیح کیس پلی کریں تو میں بڑا سٹیڈی کیا ہوں اس بارے میں میں یہی تو عرض کر رہا ہوں میں بتا رہا ہوں اس بالٹیک ریاستے جو آزاد ہوئی ہیں سنٹر ایشیا جس کو کہتے ہیں گیارہ میں سے سات ریاستے مسلمان ہیں ان کی آبادی سات کرو بھی نہیں ہے سنیں سات کرو بھی نہیں ہے اس ریاستے کے پاس دنیا کی ستر سال کی ویڈ دنیا کی ویڈ کو جمع کرو ملٹی پلائے کرو ستر سال تو وی آؤٹ فرم سنٹر ایشیا بامیان کابل گوادر یا کراچی ہمیں تو دنیا آئے گی اگر ہماری پولیسی صحیح ہوگی آئے گی چلیں ٹھیک ہے پندرہ دن کے اندر بیس دن کے حکومت ابھی ہوئی ہے اور یہ اتنی باتیں کرتے ہیں تو پانچ سال میں انہوں نے پاکستان کا کیس کام پریزنٹ کیا تو شہباز شریف صاحب نے جو بات کی لگیا تو آپ ذرا اس کو بھی کلیریفائی کر دیجئے گا کہ ہم پارلیمانی نظام کو نہیں چلنے دیں گے بہرحال جو آپ لوگ کو جو الیکشن کے حوالے سے جو مبینہ دھاندی کے حوالے سے آپ لوگ کا جو ایک اعتراض ہے صدیق صاحب کو دوبارہ لائن پہ لینے کے ہم کوشش کریں گے مجھے تو یہ چیز سمجھ میں نہیں ہے جو انہوں نے بات کی کہ پارلیمانی نظام کو نہیں چلنے دیں گے کیا کریں گے وہ وہ آپ کے نظام حکومت کو روکیں گے وہ آپ کے جتنے کام ہیں ان پہ روڑے اٹکائیں گے یا وہ پھر مطلب لیجسلیشن میں کوئی مطلب اس میں جو ہے قانون بنے گا اس میں وہ پارٹیسپیٹ نہیں کریں گے کہ شاہد صاحب ملک کی بہتری کے لیے کوئی قانون بنے گا اسمبلی میں آئے گا اور جو اس کے ساتھ نہیں دے گا جو اس کا ساتھ نہیں دے گا تو آج میڈیا آزاد ہے کہ اگر ملک کی قانون بہتری کے لیے بن رہا ہے پاکستانی کے لیے بہتری کے لیے بن رہا ہے پاکستان کے روشن مستقبل کو محفوظ کرنے کے لیے بن رہا ہے تو جو ساتھ نہیں دے گا وہ ایکسپوز ہوگا تو یہ باتیں کرنے کے راجہ ہیں اور کچھ زمینی الیکشن ہو رہے ہیں تو لوگوں کو اپنے ووٹر کو اپنی طرف کھیچنے کی بات پاکستان سے آپ کو محبت ہے تو چاہے حکومت میں ہو چاہے پوزشن میں ہو جو قانون سازی پاکستانوں کے لیے بہتر ہوگی آپ کو ساتھ دینا ہوگا اور اگر آپ نہیں دیتے آپ پاکستان کے نظر میں ایکسپوز ہوں گے چلیں ہم بریک لے لیتے ہیں ناظرین بریک کے بعد واپس آئیں گے تو بات کریں گے ہمارے ساتھ اگر صدیق الفاروق صاحب دوبارہ جوائنڈ ہو جاتے تو ہم ان سے بات کریں گے کہ کیا ان کا مقصد ہے پارلیمانی نظام نہ چلانے کا کیا مقصد ہے کیونکہ پاکستان کو بہرحال بہت سارے بہرانوں کا سامنا ہے ساتھ ساتھ ہم بات کریں گے پانی کے بہران کے حوالے سے بھی کہ ڈیمز بننے کے لیے جو فنڈنگ کی بات کی گئی ہے لیکن اس کی گراؤنڈ ریالیٹی اور پریکٹیکل ہی وہ کتنا ایمپلیمنٹ ہو سکتے ہیں ہمارے ساتھ بھی رہیے گا ویلکم بیک ناظرین اور بات کریں گے ہم اپوزیشن کے حوالے سے بھی موقف لینے کی کوشش کریں گے اگر ہمارا رابطہ بہال ہو جاتا ہے ابھی ہم بات کریں گے وارٹر کریسز کے حوالے سے کہ بہرحال اب یہ پوری دنیا میں ایک پانی کا بہران ہے اور کہاں یہ جاتا ہے کہ ممکنہ جنگ جو ہے وہ پانی کے اوپر ہی ہو سکتی ہے رشید صاحب بڑی اچھی بات ہے تھوڑی دیر تو ہم نے کر دی ہے ہم سوئے رہے ہیں ڈیمز نہیں بنائے ہم نے پچھلی گورنمنٹ نے بھی کچھ نہیں کیا کسی ڈیم پہ ہم مرنے مارنے پہ تو لاتے کسی پہ ہم اپنے عذر پیش کرتے کہ ہمارے پاس پیسی نہیں ہے ریسورسز نہیں ہیں بہرحال اب یہ جو ڈیم بن رہا ہے اس ڈیم میں فنڈنگ ہر طرح سے ہو جائے گی لیکن میں یہ جو ہمارے ساتھ ماہر ہوں گے وارٹر کریسز کے ان سے بھی پوچھنے کی کوشش کروں گے کیا پیسہ ہی عام مسئلہ تھا جس کی وجہ سے ڈیم نہیں بن پا رہا تھا نہیں پولٹیکل ویل کی بات ہے اصل بات پولٹیکل ویل کی ہے اسمبلی میں جب کالا باگ ڈیم کی بات ہوتی تھی تو ہر آدمی کہتا ہے کالا باگ ڈیم نہیں بننا چاہیے میں نے ایک دن سوال کیا کہ بھائی کوئی وجوہت تو بتاؤ کیا چیز وجوہت ہے اب تین صوبے متفق نہیں ہے ٹھیک ہے تین صوبے متفق نہیں لیکن وہ وجوہت تو ہوگی نا بنے یا نہ بنے دونوں میں پلس پوئنٹ کیا مائنس پوئنٹ کیا تو ہمارے سیاست جب ہوتی ہے تو پلس مائنس پوئنٹ نہیں ہوتی ایک نہ بول دیا تو نہ بول دیا ہاں بول دیا پاکستان میں ضرورت ہے ایک تو ڈیم بڑے کی ضرورت ہے اور KPK میں جیسے 6-7 ڈیم بنائے اس KPK گورنمنٹ چھوٹے ڈیم بنائے چھوٹے ڈیم چھوٹے علاقوں چائنا جائیں آپ چائنا میں ہر چھوٹے 4-5-6-8 گاؤں کے پاس چھوٹا ڈیم بنا ہوا ہے بڑے ڈیم تو بننے بھی اب بند ہوگئے چھوٹے ڈیم بنائے جاتے ہیں ضرورت ہمارے پاس تو بڑے ڈیم کی بھی ہے ہمارے پاس water resources ہے نا ہم پانی ضائع کریں وہ اچھا ہے لیکن چھوٹے ڈیم میں کس لیے بولتا ہوں کشمیر کا بھی جائیں تو کشمیر میں waterfall بنا کے نیچے تربائن لگا بھی ہے گاؤں والوں کو پچاسٹ پر مجلی مل رہی ہے کیا ہم چھوٹے گاؤں میں اس طرح نہیں بنا سکتے ہم اپنی ضرورت اور اگر آپ electricity کی بات کرتے ہو تو electricity میں پاکستان میں ہم grid کی بات کرتے ہیں transportation line کی بات کرتے ہیں پاکستان کے 55% علاقوں میں transportation line ہی نہیں ہے کبھی کہ آپ نے اس پہ survey کیا ہے یعنی اگر ہمارے grid میں بجلی بھی آ گئی تو common پاکستانی جو چھوٹے موٹے گاؤں میں رہتا ہے اس کے پاس تو بجلی جائے گی نہیں تو اس سب پہ کام کرنا ہے اور professional team کے ساتھ کام کرنا ہے اور جو آئے کام کرے ویلکم جی جو کہیں سے بھی آئے کدھر سے بھی آئے اس کی knowledge ہونی چاہیے practical بندہ ہونے چاہیے profession style ہونے چاہیے کام کرنا ہے لیکن ایک بڑا سوال یہاں پر یہ بھی ہے جو کہ عوام کو بہرحال پتا ہونا چاہیے کیونکہ ڈیم میں سب کی participation ہے وہ بڑی اچھی بات ہے ہمارے ملک میں کوئی بہران اگر ہوتا ہے تو ہم سب کو مل کر کام کرنا ہے لیکن ایک طرف تو آپ لوگ عوام کو ریلیو دینے میں بھی تھوڑا سا بھی مسئلے مسائل اتنے زیادہ ہیں بہران اتنے زیادہ ہیں ایک طرف آپ لوگوں نے جو ٹیکسز بڑھائے آپ نے ٹول پلازا پہ ٹیکس بڑھائے دیا آپ نے جو پلاسٹک منی ہے ایٹی ایم کارڈ اس پہ 14% تھا 24% کر دیا آپ لوگوں نے بجلی میں ایک دو روپے بڑھا دیئے تو نئی حکومت کو چیلنجز بہر آلیں ایک طرف آپ حکومت سے ٹیکس کی مد میں یہ پیسے بھی لے رہے انڈائریکٹ ٹیکسز بھی لے رہے دوسری دعوام جو ہے وہ کانٹریبیوٹ بھی کر رہی ہے تو سوالات تو یہاں پر یہ بھی اٹھائے جاتے ہیں دیکھیں کیا کسی گورنمنٹ کو شوق ہوتا ہے کہ وہ قیمتیں بڑھائیں کیا پچھلی حکومت نے اگر جبکہ ڈارٹ صاحب کہتے تھے میں نے ایکنومی اچھی کر دی اور ایک نیوارک رسالہ تھا کہ بیسٹ فائنس منسٹر ان دو ورل جو کہ آپ دو چار اشتہار دے دو اس کے بعد وہ اپنے نام چاہتے تھے یہی بات جو ہے اگر وزیراعظم صاحب ویکٹری سپیٹ میں بتا دیتے نا اتنے خواب کیوں دکھا دے کہ وہ خواب دکھا کے اپنے سو دن کا سو دن کا ٹارگٹ بھی دیتے اب جب کراسیس ہے اس کو مینج کرنا ایک نام ایک کانسل بنی ہے اس میں ریلیف کے پیکیج بنیں گے انکم جنریشن ہوگی انکم فیڈل کیٹی میں جو پیسہ آئے گا صوبوں میں انیف سی ایوارڈ میں جائے گا ہماری کوشش ہوگی پرومنشیف فائنس ایوارڈ ہوا لیکن وہ دو تین چار مینے کا ٹائم تو دیں اس کو سنبھلنے گا تو اس کے بعد ریلیف ملے گا کیوں نہیں ملے گا جب ہمارے پاس آمدنی ہوگی اور پبلک میں خرچ ہوگا ہم مائرانہ رائے بھی لے لیتے ہیں ہمارے ساتھ شاہد شاہد ساتھ موجود ہیں وارٹر کرائسز پر ذرا مائرانہ رائے بھی دیں گے ہم یہ جو ڈیمز بننے جا رہے ہیں بہت شکریہ شاہد صاحب شاہد صاحب سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ میں نے یہ بنیادی سوال اٹھایا تھا رشید گوڈل ہمارے ساتھ موجود ہیں پی ٹی آئی کے رانوما بھی ہے کہ اگر یہ بنیادی اور اہم مسئلہ ہے تو کچھ بنیادی سوالات بھی آگئے ہیں ذہن میں جن کا جواب لازمی ہے ہمارے پاس ڈیمز نہیں بنے اس میں ہم گورنمنٹ کو بلیم دیتے ہیں یا وٹیور جو بھی ہمارے پاس ہے لیکن کیا پیسہ فنڈنگ ہی ہمارا اہم مسئلہ ہے کیا ہمارے پاس جو سلائیتیں ہیں کامیری سلائیتیں ہیں ہمارا میکانیزم ہے ایسا کہ ہم بنا سکتے ہیں ڈیمز دیکھیں ہم نے تقریباً کوئی اس لیول کا میگا ڈیم بنائے ہوئے پچاس سال سے زیادہ کا عرصہ گزرا ہے جس میں ہم نے کوئی آواز آ رہی ہے آپ کو جی جی بلکل صحیح آواز آ رہی ہے جی تو وہ نہیں بنایا وہ تو آپ کو ایکسپرٹ ڈیمز بنانے والے یہ وہ سارے وہ تو برڈ آور سے آپ کو مل جاتے ہیں ایک چیز یہ ہے دوسری چیز یہ ہے کہ میگا ڈیمز جو ہیں جو بڑے ڈیمز ہیں وہ برڈ آور ان کو ابھی اچھا نہیں مانا جا رہا لوگوں کی جو ہے ڈسپلیسمنٹ ہو رہی ہے انوارمنٹ کے حوالے سے اتنے اچھے نہیں ہیں لیکن اس کے باوجود چیک ہے ہمارے پاس ہمیں وارٹر سٹوریجز کی ضرورت ہے ہمارے پاس پانی کا ہم جو ہے وہ کمی کا شکار ہونے والے ہیں لیکن جس طرح سے آپ میں ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے جوائن کیا آپ کو تو یہ وعدے جو ہیں وہ وعدے ایسے ہیں جو وفا نہ ہو سکیں گے اچھا وہ اس طرح سے ہے میں آپ کو بتا دا جاؤں اس دین کو پرٹیکلر میں اس کو رکھ کے بات کرتا ہوں ویل ابھی بڑی مجھے خوشی ہے کہ کپتان صاحب جو ہے ہم اس کے کرکیٹ کے فین ہیں تو انہوں نے کہا ہے کہ پانچ سال میں ہم کسی بھی طور پر بنا لیں گے لیکن ایشو یہ ہے کہ یہ دیم جو ہے یہ جو ہے پانچ سال میں بننے والا نہیں ہے اگر ہمارے پاس سارے وسائل ہمارے ہاتھ میں موجود ہوں پھر بھی دس سال لگ سکتے ہیں کیونکہ وہ جو جہاں پہ اس کی سائٹ ایریا موجود ہے وہاں پہ آنا جانا انفرسٹرکچر کا بنانا وہ ٹائم طلب زیادہ ہے ہمارے پاس ایسے ہوتا ہے کہ جو آنے والی حکومتیں پچھلی حکومتوں کے میں تو یہی ارز کر رہی ہوں شاہد صاحب کہ کوئی منصوبہ بنایا گیا ہے اب تک ہم فنڈ بھی دے دیں گے ہم لوگ شاہد غریب تفقہ بھی دے دیں گے اپنا پیٹ کاٹ کے کہ پانی کا بہرہ نہ ہو لیکن کوئی منصوبہ کوئی میکانیزم کوئی انفرسٹرکچر کچھ اس طرح کی چیز نظر آرہی ہے آپ کو ابھی آپ دیکھیں نا ابھی اس کو اعلان کیے ہوئے تو تھوڑا ایسا ہوا ہے ویسے تو یہ دولار تیرہ سے بات چلی تھی جو ہے کہ بھئی اب اس کو ہم جو ہے وہ بنا رہے ہیں لیکن فنڈنگ کی میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں کہ اب تو عمران خان صاحب نے جو ہے پورے جو پاکستان سے باہر رہتے ہیں پاکستانی ان کو اپیل کی ہے امید ہے کہ وہ کچھ دے دیں لیکن آج میں آپ کو بتاؤں آج میں ایک جگہ پہ بیٹا ہوا تھا ہم دس لوگ بیٹے ہوئے تھے میں نے کہا کہ بھائی یہ آپ میں سے کس کس نے ڈیم کے لیے جو ہے وہ چندہ دیا ہے تو دس میں سے صرف ایک بندے نے ہاتھ سچایا اور گزشتہ میں نے کوئی پچاس ساٹھ لوگوں سے میں گزشتہ ایک دو ڈیڑھ ماہ میں ملا ہوں ڈیم کی سپورٹ بھی کر رہے ہیں تو ان میں سے پچاس میں سے ایک بندے نے جو آج جس نے ہاتھ اٹھایا اس نے کہا ہے جی اشاہی صاحب کس جگہ پڑھتے ہو جی میں آج ہم لنچ کر رہے تھے باربی کیو تنائٹ میں بیٹے ہوئے تھے وہاں کے میں آپ کو بتا دوں اچھا میں آپ کو ایک چیز کلکیولیشن کر کے بتاتا ہوں آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس اس وقت تقریباً دو عرب سے کے قریب ہمارا جو ہے وہ فنڈ اکٹھا ہو گیا ہے اچھا اگر ایک پاکستانی میں آپ کو بتاؤں کہ ٹین پرسنٹ بھی لوگوں نے نہیں دیا اگر دس روپے کا جو آیا ہے کہ آپ دس روپے دیں اور دس روپے اگر روزہ نہ دیں تو دس سال کے اندر بھی اتنا اماؤنٹ بنتا ہے جو کہ ڈیم کا ون سکس بنے گا اس وقت دو ہزار عرب روپے سے زیادہ کی رقم چاہیے ہے ہمیں اس ڈیم بنانے کے لیے ہر سال ہماری جو کرنسی ہے یہ جو آپ جو فگر بتا رہے ہیں یہ آپ کنفرم بتا رہے ہیں جی میں آپ کو بتاؤں دو ازار تیرہ میں جو ہے یہ تقریباً پندرہ عرب ڈالر کا تھا ابھی وہ اٹھارہ عرب ڈالر کا اس کی کسٹ ہو گئی ہے اس ڈیم کی جو ہے مختلف ذرائع سے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں جو کہ ہمارے دو ظاہرے سر ذرائع ہوں گے یہی ہے رشیل بنان صاحب ہمارے ساتھیں وہ بھی وہ آپ کی اس بات سے متفق نہیں ہو رہے ہیں وہ بتا دیں وہ بتا دیں کہ کتنا ہے بتا دیں آپ کے پاس فگر ہے تو میں آپ کا جواب دیتا ہوں میں آپ کو بتاؤں کہ جس طرح سے ہماری جو کرنسی کی ڈیپریسیشن ہوتی ہے اگر دس سال کیا میں کہہ رہا ہوں کہ دس روپے کے حساب سے میں آپ کی اس بات سے ہنڈرڈ ون پرسن متفق ہوں وجہ میں آپ کو بتاتے ہوں کہ میری کچھ جو انجینئر تھے اور جو کچھ ووٹر ایکسپرٹ تھے ان سے بات ہوئی تھی انہوں نے یہی بات کی تھی کہ دیکھیں چندہ اکھٹا کر بھی لیں گے اس کے بعد جو آپ امپورٹ کریں گے مشینری بنانے کے لیے اس میں آپ اوویسلی آپ ڈالرز کے مد میں دیں گے نا تو پھر آپ کی اپنی کرنسی کتنی ڈی ویلی ہوگے کرنسی بوران اس وقت پیدا ہوگا میں غلط ہو تو میری تحصیل کر دیجئے گا آپ دیکھیں کرنسی گزشتہ دس ماہ کے اندر دیس پرسنٹ جو ہے وہ ڈیپریسیٹ ہوئی ہے دیس پرسنٹ دس ماہ کے اندر آپ دیکھیں کہ ویسے جو ہے مینیمم پانچ پرسنٹ ہر سال ہوتی ہوتی ہے یہ گزشتہ دس ماہوں میں ایکسٹر آرڈنری ہوئی ہے یہ گورنمنٹ بننے کے بعد تھوڑی سی اس میں اپریسیشن آئی چند پرسنٹ جو ہے وہ اپریسیشن آگئی تھی وہ دوسری بات تھی لیکن ہمارے جو جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے فارن ایکسٹر کم ہوتے جا رہے ہیں تو ہمارے پاس شاہد صاحب وارٹر ایکسپرٹ ہے ایکنمک ایکسپرٹ ہوں میں ایک جنرلسٹ ہوں میں وارٹر ایکسپرٹ نہیں ہوں ایک جنرلسٹ ہوں میں اس پر پتا اور لکھنے کا کامل اچھا مجھے جنرلل ریڈیز کہا ہے تو وارٹر ایکسپرٹ سے اچھا شاہد صاحب یہ بھی بتا دیجئے گا بات ہم وہی کر رہے تھے کہ ملکی مسائل ملکی مسائل پیسے سے حل ہو سکتے ہیں یا انتظامی امور سے صحیح ہوتے ہیں یا سسٹم سے یا میکنزم سے صحیح ہوتے ہیں یہ ساری چیزیں ملانی پڑے گی آپ کو سب جا کے درست ہوں گے اب ہمیں یہ بھی نہیں پتا ہے یہ ڈیم جو بن رہا ہے اس میں آپ کو پتا ہے کہ کوئی ہماری سفارتی اور مالی انداد نہیں ہے گلد بلدستان الگ ڈسپیوٹ ہوا ہے بھارت اس پر کلیم کیا ہوا ہے کہ یہ ہمارا ہے آپ ورلڈ بینک کو دیکھ لیں وہ ہمیں امداد دینے میں دنیا ہمیں کیوں نہیں فنڈنگ دے رہی ہے وہ ایک سوٹا سا لفظ کہتے ہیں وہ ڈی بی آپ کی آؤٹ ہو رہی ہے جب ہم بینک سے جب بینک سے ہم سوٹا موٹا کرزہ لیتے ہیں وہ کہتے ہیں سر آپ کی ڈی بی آؤٹ برڈن اس کو کہتے ہیں کہ جب آپ کے اوپر آپ کی آمدنی اتنی ہے اور آپ کے اوپر کرزہ اتما ہے کہ آپ کو کرزہ لوٹا سکتے ہیں یا نہیں لوٹا سکتے وہ پہلے دیکھا جا سکتا ہے اب ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ ہم ہر طرف سے گرے ہوئے ہیں پرابلمز میں ہمارے اتنا ہے نہیں کہ ہم وہ سارے کرزہ چلے رشید صاحب سے اس کا جواب لے لیتے ہیں آپ ہمارے ساتھی رہی جی رشید صاحب جی جی اچھا ساری باتوں کا اعترام ان کا نو سو بلین روپیس چاہیے اچھا ٹھیک ہے اگر نو سو بلین چار سال کے اندر مٹی کھودنی ہے دیوارے بنانی ہے اس کی ایکسپرٹیس پاکستان میں ہر مزدور کے پاس ہے ٹھیک ہے ٹرمائن چاہیے ٹرمائن چاہیے ٹرمائن چاہیے ٹرمائن کے لیے پیسہ چاہیے ٹھیک ہے وہ سیکنڈ سٹیپ ہے ٹھیک ہے سیکنڈ سٹیپ ہے اچھا جب بات ہوتی ہے کہ جی ہمارے پاس وسائل نہیں ہے ملکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ ہماری ایکنومی اس کنڈیشن میں نہیں ہے ہمارے ٹریڈ ڈافیسٹ بہت بڑا ہوا ہے ہمارا سرکل اٹیٹ بڑا ہوا ہے میں ایکنومکس کا سٹورنٹ ہو تو مجھ سے زیادہ بہتر مجھے تو آپ نے وارٹر کے ایکسپرٹی تاریف کر آیا تھا پاکستان میں اس سے کمی کس چیز کی پاکستان تو بورو کرنے جاتا ہے تو ہمارا آلریڈی کرزہ سکسٹی سیون پرشنٹ ہو چکا ہے اور نون کی گورنمنٹ ایک نیا فارمولہ کیا تھا وہ سکسٹی سیون پرشنٹ کو انہوں نے ففٹی نائن پرشنٹ کیا لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ ہم سکسٹی تری پرشنٹ سے زیادہ پہنچے نہیں ہیں اچھا جی اب چندہ مانگا گیا ہے تو پاکستانی دنیا میں اتنے سارے ہیں اور میں اس بات کی گواہی دوں گا جب اپنا علاج کے لیے امارکہ گیا تھا ہر پاکستانی بولتا ہے کہ امران خان کو گمت دو ہم کھلا پیسہ دیں گے شوکت خانم بنایا ہے شوکت خانم بنایا ہے نمل بنایا ہے تو یہ جو نہ کہتے ہیں ہو جائے گا پاکستانی بڑے دل والے لوگ ہیں اور پاکستانی ہر مکتبہ فکر کہ اب پچاس دو سا آپ کے نہ دینے ہو اس کا مطلب تو نہیں کہ بائیس کرو ہوا نہیں دینی دس روپے والی جو باتیں وہ غریب لوگوں کی کنٹیبیشن تھی کہ وہ بھی اپنی پارٹسپیشن کرے کہ ہم پاکستانی ہم کنٹیبیوٹ کر رہے ہیں دس روپے سے میں بھی جانتا ہوں ڈائم نہیں بنتا لیکن چیف جسیس کا انیشیٹیو بہت چاہ ہے اب اس پہ گورنمنٹ شامل ہو گئی پاکستانی ہوں کتنا پیسہ جائے 900 بلین روپیز چاہیے 8.99 بلین ڈالرز ہوتے ہیں تو پاکستانی کا جنریٹ نہیں کر سکتے یہ بات بڑی آسان ہے کہنے کے لیے کہ نہیں ہو سکتے ہمارے پار ٹیکنیکل ایکسپورٹیز میں چاہیے تو میں آپ کو گیتا ہوں حسن ٹیکسس کے اندر ایک پروفیسر ہے وہ ورٹیکل پلانٹیشن کا ماہر ہے جو ناسا نے ڈیزائن کی ہے کسی کو معلوم ہے نہیں معلوم ہوگا پاکستان کا وارٹر لیول جو زمین کا کس طرح بڑا جاتا ہے لوگ مزاق سمجھیں گے ہمارے جو بڑساتی نالا ہوتا ہے اس کو ہر دس پیٹ کے بعد بیس پیٹ کا ڈیک کر دیں تو پانی جب ٹراول کر رہا ہوگا زمین میں ایبزوپ بھی ہو رہا ہوگا زمین کے وارٹر لیول بڑھ جاگا تو پھر بات میں کرٹیسائز کرنا ہے کہ میرے پچاس دوستوں میں سے ایک آدمی نہیں جاتا آپ کا احترام آپ کے پچاس دوستوں میں سے ایک نہیں دیا ہوگا ہو سکتا وہ سوچ رہے ہو لیکن کتنے کڑھو پاکستانی انشاءاللہ عرض اس میں دیں گے لیکن شرط کیا ہے ہم پروفیشنل کے ٹیم کے ساتھ دیلیور کریں اور جو ٹارگٹ دیا اس پر پورے اتریں پلس اکنومی کو بہتر کریں تاکہ لوگوں کی پریشانی نہ ہو تو اتنا اچھا قوز ہے سب کچھ ہے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہمیں جانا چاہیے ہم ہر معاملے میں تو ورلڈ بینک سے بھیگ مانگ لیتے ہیں آئی ایم ایف کے پاس چلے جاتے ہیں میں نے آپ کو سمجھایا بھی کہ ہمارا 63% سے اوپر لون چلا جاتا ہے کوئی concern ہے کیونکہ چائنہ بھی جو تھوڑا سا نا ہمیں reserve نظر آ رہا ہے نہیں دیکھیں چائنہ آلیڈی تنی investment کر رہا ہے اتنا loan دے رہا ہے ہم چائنہ کو ہر معاملے میں استعمال کریں میرے خالے مناسب نہیں ہوگا امریکہ میں پاکستان مطلب ہمارے ملک کے اگر لوگ دے رہے ہیں اس پر advantage کیا ہوگا کہ آپ اگر 10,000$ بھیجتی ہیں آپ امداد نہیں بھیج رہی loan نہیں دے رہی پاکستان کو donate کر رہی ہے تو ہمیں اس پر سودھ نہیں دینا پڑے گی پلس ہمارا reserve بڑھ جائے گا تیسرا ہمارا ڈیم بن جائے گا لیکن ہمیں پھر اس کے آگے کی بھی چیزیں کیونکہ road map سارا آپ کا home work ہونا چاہیے funding آپ کی ایک طرف ہو رہی منگلہ ڈیم کے بعد اب اس وقت جو میر پوریوں کو سب کو انگلین بھیج دیا گیا تھا وہ work permit پرمیٹ ملی گیا تھا اب آپ اس جگہ پر سن گئے رہے کہ یہ سندھ میں بنے گا ڈیم اگر یہاں پہ بنے گا تو وہاں کے لوگ کہاں جائیں گے ان کا جو زمینیں وہ کہاں جائیں گی پورا mechanism ہر چیز کو ایک plan تو کرنا چاہیے نا لیکن شادی صاحب انہوں نے کہا کہ ہم دس سال میں ہمارا کرزہ ڈبل ہو گیا یہ ہو گیا 62 کا ڈالر تھا مشرف کے زمانے میں آج 124 کا ہو گیا اس کے پیچھے کیا تھا اس کے پیچھے شاہ کرچیاں تھی کہ road کے لیے پیسہ ملتا تھا اور کسی کے گھر بنتا تھا بڑے پروجیکٹ کے لیے بنتا تھا ٹرین کے لیے بنتا تھا کٹ بڑا لگتا تھا اب وہ سارے کٹ بند ہو جائیں اور corruption کم سے کم ہو جائے مطلب ختم ہو جائے تو بہت چی بات ہے کم سے کم ہو جائے پاکستہ کے لیے بہتر ہو جائے گی رشید گودل صاحب آپ تشریف لائے اور شاہد شاہ صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ دا کرنا چاہوں گی ناظرین کہتے ہیں نا there is a will there is a way ہمیں نیت پہ کوئی شک نہیں ہے لیکن اس will کے ساتھ ہمیں تمام پہرائے تمام ایسپیکٹ سے اپنا ہوموق کرنا ہوگا تاکہ ہم جلد ازل اس target کو حاصل کر سکیں شازیہ خان کو پروگرام سے اجازت دیجئے اللہ نے کے بعد